بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آلیوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ صلوحہری اس لگے اللہ پاک شکر ہیں میں بلکلی تک تک آپ سب کی دعاوں سے ہوں جانجی آج کا بلاک میں سرائیڈ کروں اس مزیدار کی سب کے نائزتے کے ساتھ کیا رمزیدار تو نہیں کہل سکتی اس کو مریضوں والا ہی تھا میں نے بھائیوں کا ناشتہ بنا کے دے دیا تھا مطلب کہ پراتھ ہے اور امریٹ اور میں ٹیبلٹ لینی تھی نا تو اس لیے میں نے نا بریڈ لے لی تھی وہ نا میرا بریڈ اور چاہے پینے کا بھی دل نہیں کرتا کیونکہ جب گلے میں پین ہو ٹانسس وغیرہ نا الگ سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہوتا گلے سے نا منز کے بہت زیادہ نا پین ہو رہا ہوتا ہے اور بڑی ایریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے تو مجھے نا ٹانسس سے بڑی چڑھ ہے بات مجھے ہر بار ٹانسس منز کے کچھ بھی کھا لوں کچھ ایسا ویسا نا تو مجھے ٹانسس لازمی ہو جاتے ہیں بات میں روک نہیں پاتی باہر کے چیزوں کو جتنا بھی کوشش کروں اور میرا گلہ بھی بہت زیادہ سنسیٹیو ہے بس پھر یہ میں آپ کو رات کا vlog جو میں نے دکھایا تھا بھائی کا کوئی دوست وغیرہ آیا تھا نا ہسٹل سے تو وہ مٹھائی وغیرہ لائے تھا دو ڈبے تھے ایک بھائی نے رات کو فینش کر لیا تھا ایک جو رکھا تھا بھی چھوٹا بھائی کہا رہا تھا کہ مجھے مٹھائی کھانی ہے نا تو بس اس کو میں کھول کے دے رہی تھی اور میں نے یہ مٹھائی بھی نکھائی تھی مٹھائی بھی میری موسٹ فیوریٹ ہے منز کے برفی بکھانا پڑت نا میرے گلے کی ایسی حالت تھی نا میرا کچھ بھی کھانے کا دل نہیں تھا تو یہاں پر یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تو تو کے نا بچے دیکھیں اور جب بھی میں ویڈیو بناتا ہوں یا دیکھتی ہوں نا تو نا چیڑا اور چیڑی نا دونوں نا بلکل نا پریشان سے ہو جاتے ہیں منز کے شاید یہ ہمارے بچوں کو نقصان نہ پنچا دے یہ دیکھیں بار بار یہ گھوم رہا تھا مجھے اتنا نا اس پر پیار آ رہا تھا نا اور ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے پیارے سے چھوٹے چھوٹے سے ہیں تو بس اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ چاہے پرندوں کے ہو چاہے انسانوں کے چاہے جانروں کے ان کو اپنے بچے بہت زیادہ پیارے ہوتے ہیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہوتے ہیں تو بس یہاں پڑھنا چاہا میں آپ کو بتایا تھا کہ گیسٹ آئے ہوئے تھے نا تو ٹائمنگ ان کی کچھ ہوتی کہ مامو نے شام کہنا تھا مامو اور مامو کے کچھ دوست تھے اور بھائی کے دوست تھے نا انہوں نے آتا دین کو تو بس میں پریشانتی کہ میں دو ٹائم کا کھانا کیسے بناوں گے کیونکہ میرے نا مجھے کم زوری ہو چاہتی ہے میرے ٹانکوں میں جان ہی نہیں تھی اور گلہ بہت زیادہ خراب تھا زکام تھا تو بس پھر میں نے کہا کہ دن کو باہر سے مانگوالتیں اور شام کو میں ہمت کر کے گھر میں کچھ اچھا سا بنا لوں گی دیکھوں گی کہ میں کیا بناتی ہوں نا تو بس ان کو زنگر وغیرہ باہر کرنا کھانا مانا آرڈر کر دیا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے زنگر نہیں کھایا تھا میرا زنگر موسٹ فیبریٹ ہے پھر میں نے ایک فروٹ لے لیا تھا تاکہ میں ٹائبلٹ موسٹ لے سکوں اور یہ ہوگا تھا شام کا ٹائم اور یہاں پڑھنا میں کیا بنا رہی تھی میں نے کہا کہ میں چکن کا سالن بنا لیتے ہوں ساتھ میں رائس بنا لوں گی اور پھر میں بنا لوں گی رائتہ سلاد اور باقی جو میٹھا شیٹھا کا وہ پھر وہ بات کی بعد میں سوچی جائے کہ پہلے میں سالن بنا رہی تاکہ میری ایک ٹینشن تک کم ہو تو میں نے کہہ کیا ایک بڑے سلس کا پتیلہ لے لیا اور اس میں میں چار بڑے والے چمچ آئل کے ایڈ کے ایڈ کے ایڈ کے ای میں نے اس میں مکس گرہ مسائل ایڈ کر دیا جس میں ایک بڑی لائچی ہاف کھانے کا چمچ کالی میرچیں تھی چار پانچ لونگ تے ایک دو دارچینی کے سٹکس تھی بس میں نے اس کو ایڈ کر کے ہلکا س فائی کیا اور پھر میں نے اس میں چار میٹر سے پیاز ایڈ کر دیا پیاز ہلکا س میں گولڈن کر لوں گی اور اس کے بعد میں اس کی کوکنگ کو سٹاپ کرنے کے لئے پانی ایڈ کر دیا تاکہ پیاز کا کلر مسجد خراب نہ بہت زیادہ کلر آپ میں پیاز کو نہیں دینا ورنہ سالن پیاز کا کلر خراب ہو جائے گا تو بس یہاں پر جیسے ہی فیاز میرے فرائی ہوئے تو میں نے اس میں ون کھانے کا چمچ بھر کے ادرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کیا اور ادرک لیسن کو ہلکا س فرائی کر لوں گی تاکہ نا اچھی سی نا خوش پوانا سٹارٹ ہو جائے اس کے بعد پھر میں ٹماٹر ایڈ کر دوں گی ٹماٹر میرے پاس پانچ میڈیم سائز کے تھے اور بس اس کے بعد اور میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ میں نے کتنا چکن لیا میں ڈیٹ کی جی میں چکن کی حساب اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں اگر کم لینا ہے تو کم یوز کر لیں تو میں نے ٹماٹر ایڈ کر دیں اور پھر میں پانچ مینٹ کے لیے ٹماٹر کو بھی فرائی کر لوں گی تاکہ ٹماٹر اچھے سے نہ میش ہو جائیں اور ضرورت بڑے پر میں پانی بھی ایڈ کر دیں گی اور یہ چکن چکن کا جو سالن ہے بہت ہی مزے کا اور اسی سے بن جاتا ہے جو بگینرز ہیں ان کے لیے تو یہ بیسٹ سالن ہے کورما پلس سالن ہے میرے دل پہلے میں نے یہ سجھا کہ میں نے کتنا چکن چکن پہلے میں نے سمینے پہلے میں آہا کو عشق SARAH پہلے میں نے آپ کو مسئل مگا کی جگہی قوش م 타�انے میں نے مسئل س آriet میں سپس سے نث pier p للہ ہیں سی کا آیت کی آپ کو مسئل ہو جائے اور اس بھی مزا کی یعنے پہلے میں Cancaps ایڈ کا بنچوں کو سبش ملٹ اوپر پہلے میں نے وقت جا کی اردی بھی وقت ضرورت امک وصinct یا چن است عملاد فرمشنگ کو پہلے میں آپ کو کری سپس میں نے مثل سو بتمیٍت کر دیں Samsung Classic Classic cree ایڈ کرتی ہے تو وہ بس یہاں پر مسائلہ کچھے سے میں دس منٹ کے لئے فرائی کر لوں گے اس کا کچھا بن گا تو مجھے اور پانی ضرورت پڑھنے پر ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں میں نے ڈیٹ کے چھکن ایڈ کر دیا چھکن ایڈ کرنے کے بعد میں نے پانچ منٹ کے لئے چھکن کی بنائی اور اس کے بعد میں نے کہا کہ دو کھانے کے چمت بھارے کے زیرا دو کھانے کے چمت بھارے کے خوشک دنیا ایڈ کر دیا اور فریشی لینے زیرا اور خوشک دنیا اور پھر میں نے تین چار ہری مرچے ایڈ کی بھارے کے بعد ان کو بھی اچھے سے منس کے مکس کر لیا چھکن میں پانچ منٹ کے لئے بنائی کر لیا اور اس کے بعد میں نے ایک کپ دہی ایڈ کر دی دہی کا پانی جیسے ڈرائے گا اس کے بعد میں گریوی کھلے جتنا مجھے گریوی چاہے میں اس حساب سے پانی ایڈ کر دوں گی اور زیادہ پانی آپ نے ایڈ کرنا جو پڑھنے ہیں ان کو ٹپ دے دیوں پھر کیا ہوگا کہ آپ کا چکن منس کے بنائی میں تینڈر ہو جاتا ہے آپ اپنے اتنا ہی پانی ایڈ کرنا جتنا آپ نے گریوی رکھنی ہے تو بس میں اس میں ڈھائی گلاس پانی ایڈ کر دی ہیں اور میں اس کو کور کر کے دس منٹ کے لئے چھوڑ دوں گی اور اس کے بعد جتنا مجھے ضرورت ہوگی میں گریوی اس حساب سے رکھ دوں گی اور بھائیوں کو گریوی بہت زیادہ پتلی نہیں پسند دیں اس کے وہ کہتا ہے نورمال ہونی چاہے جیسے جیسے سے کورما ہوتا ہے تو ہمارے گھر میں اس طرح سے کھائی جاتے ہیں بہت زیادہ گاڑی بھی نہیں ہوتی بہت زیادہ پتلی بھی نہیں ہوتی تو بس یہاں پر اس ٹیٹ پر میں اس میں لازمی ہر رہا دنیا اور گرہ مسائل اٹھ کر کے پانچ بیٹ کے لئے منس کے ہائی فلم کہہ رہی ہیں سوری لو فلم پر اس کو کور کر کے رکھ دوں گی اور بس ہمارے مزیدار سا سالنڈ ریڈی ہو جائے گا اور یہ سالنہ بہت ہی مزیگا بنتا ہے بہت ہی کام مسائلوں کے ساتھ آپ کا مزیدار سا سالنڈ ریڈی ہو جائے گا بیسک مسائلوں کے ساتھ تو یقین کریں جب وہ بنایں گے گھر والے آپ کے تاریفیں کرتے نہیں تھکیں گے اور یہ کورما پلس سالن لازمی اپنے ٹرائے کرنے اور فیڈ بیک مجھے لازمی دینا ہے کہ کیسا بنے اور کوئی اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا بس شورٹ اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ لازمی بنائیں اور مہماروں کو خوش کر دیں کچھ لوگوں کے چاہیے کہتے تھے کہ ان کے سالن میں تاری نہیں آتی وہ اس لئے تھے کہ آپ بھنا ہی اچھے سے نہیں کرتے سال ان کے بھنا ہی اچھے سے کریں گے پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ ہر چیز بہت ہی مزیگی بنے گی اور یہاں پر مامو لائے تھے سو نلوہ اور برفی اور یہ بھائی آن میں نے مامو سے فرمائش کی تھی کہ اپنا آتے ساتھ ہی سو نلوہ اور برفی لے کے آنا ہمارا بچپن ان کے ساتھ زیادہ گزر ہے تو ہمارے اندر نہ ہو جھجک نہیں ہے کوئی چیز مگوانی ہو لینی ہو پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ مامو یہ چیز لے کے آنی ہے تو بس مامو بھائی آن میں لائے سو نلوہ اور برفی لائے تھے اور بس یہاں پر میں نے برطن وغیرہ بھی نکال لیے تھے اور میں نے رائس بھی ریڈی کر کے رکھ دیا تھے سب کچھ منز کے اور رائس کی انشاءاللہ سے میں آپ کو کل ریس بھی دوں گی آج کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی اور پھر آپ لوگوں نے بھور ہو جانا تھا تھک جاتے آپ تو انشاءاللہ سے کل آپ کو رائس کی ویڈیو دوں گی اور یہ رائس بھی کمال بنے تھے اور شب کو نہ کھانا الحمدللہ سے بہت زیادہ پسائیں دے تھے اچھا میں سٹارٹ کرتے تھا میرے اندر ہمت نہیں تھی میری ٹانگوں میں جان نہیں تھی اور یہ کام کیسے ہو گئے پتہ ہی نہیں چلا اور اللہ نے حمد بھی دے دی اور فرقت بھی دے دی اور اچھا بھی نہیں لگتا کہ منز کے کسی گیس نے ہمیں پہلے سے بتا رکھو کہ ہم نے آنا اور ہم ان کا کھانا بھی نہ ریڈی کریں عجیب سی منز کے بات ہو جاتی ہے اور یہ بہانے بنانے والی بات ہوتی ہے تو بھائیوں کی عزت کا سوال تھا تو بھائی تو ویسے بھی بہنوں کی جان ہوتے ہیں میں نے کہا نہیں مجھے نا لازمی منز کے کوئی کھانے کا پوکھا نہیں ہوتا بس احلاق کی بات ہوتی ہے کھانا تو ہر کسی کے گھر میں بن رہا ہوتا ہے کھا رہا ہوتا ہے احلاق ہے تو سب کچھ ہے نا تو بس پھر میں نے کوشش کی اور احلوم طالب سے ساتھی سے بہت مزے کی بنی اور اپنے کل والی ویڈیو میں اس لے کریں انشاءاللہ سے یہ پلاو وائٹ پلاو کی ریسپی میں آپ لوگوں کو کل انشاءاللہ سے سینڈ کر دوں گی میں اس کے اپلوڈ کر دوں گی یوٹیوب پہ اور لازمی آپ نے دیکھنا ہے تو بس یہاں پر کھانا ہوں گیا اور اچانک سے پھر چائے کی فرمائشہ آگئی اور جیسے نا کہتے ہیں آخری کل ٹھوکنے والی بات تھی کیونکہ مجھ سے مجھے رہی میں جواب دے گی تھی بات میں نے کہا کہ نہیں کر لی جو پھر میں نے چھوٹی مہین کو برطن آپ نے دونے چائے میں بنا کر دے دیتی ہوں تو دس بندوں کی چائے کا آرڈر آیا تھا اور پھر میں فٹھے فٹھے سے کچھن میں گئی اور پھر میں نے چائے بھی بنا کر پیش کر دی اور ساتھ میں پھر سون علوہ مٹھایاں وغیرہ جو دوست وغیرہ لائے تھے اچھا میں نے میٹھا نہیں بنایا تھا کیونکہ جو بھی منز کے بندے آئی تھے مٹھایاں لے کر آئی تھے تو میں نے کہا میٹھے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ پھر اتنا کھایا بھی نہیں جاتا میٹھا تو ویسٹ ہو جاتا تو پھر میں نے سون علوہ اور مٹھایاں وغیرہ رکھ دی تھی تو آج یہ چیس نے کھانا آج آپ نے زورو جناب نراز ہوکے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ گیسٹ وغیرہ آتے ہیں تو ہم ان کو منز کے بند دیتے ہیں زورو کو اس لئے یہ نراز بیٹھا ہوا تھا کوئی بھی کیسٹ وغیرہ آج ہے نا ہم زورو کو اہمیت نہ دینا تو وہ مائنڈ کر جاتا ہے اور اس لئے یہ فل نراز ہوکے بیٹھا ہوا تھا اتنا کیوٹ لگ رہا تھا نا ہم نے اس کو کھانا دیا باٹ یہ کھانا نہیں کھا رہا تھا بس آج کی ویڈیو جنہی تک تھی آئی ہوگا اچھی لگے ہوگا اچھی لگے تک اکنے لائک کردیں شیئر کرنا سبسکرائب کرنا دعاوں میں یاد رکھنا انشاءاللہ سے نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ حافظ